پاکستان میں گندم کے کاشت کرنے والے کاشتکاروں سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کے مسائل کے بات کی جا سکے اور دوسرا یہ کہ جو خاص کر فوڈ سائنٹسٹ ہیں فوڈ بغام کرنے والے ہیں خاص کر یہ اور ساتھ ساتھ ذرات کے شعبے پر نظر رکھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ آسکے کہ کسان کے اصل مسائل ہیں کیا وہ چاہتا کیا ہے اگر ان کے کاش زیادہ ہو بہتر ہو تو اس سے ریاست کو بھی فائدہ ہوگا اور کسان کو بھی فائدہ ہوگا فی اکڑ یا پھر اس کے علاوہ خاص مخصوص جگوں سے زیادہ گندم یا کوئی بھی فصل اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے پیداوار کے لیے بہتر پیداوار کے لیے کون کون سے شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے میں اس وقت کسانوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں کسانوں سے بات کرنا شروع کرتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں سے ہیں ساہی وال میں کیا کیا کاشت کیا جاتا ہے وہاں کس زمین کس کے لیے الحمدللہ ہر فصل جامدی ہوتے ہیں ساہی وال جلے جو ہر فصل جامدی آلو ہوتے میرچ ہوتے مکی ہوتے کپاز ہوتے کماد ہوتے چونہ ہوتے اچھا آج یہ گندم پہ بات کر لیتے ہیں یہ بتائیے گندم کے لیے کاشت اچھا آج ہوگیا ہے اچھا آج ہوگیا ہے بھی دری اٹھاراں تری چار دے کتے رونیاں ہو جانیاں کنک دیں ہیں کنک تو اچھا اپنا کتے دے ترہا کے بساق تکر چھے مینے پورے ہون دے ہیں پانچ بساق کتے رونیاں کر کے مگر چکنک بجلی شروع کر دیں ہیں اچھا ابھی تک جو ہمارے نوجوان ہیں یا جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کو اگر اس کو تھوڑی سی آسان الفاظ میں سمجھا دیں کہ یہ روٹا آپ نے لفظ لیا یہ کیا ہے اچھا سب سے پہلے زمین کو باریک کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے اور وہ فی اکڑ یا کیا کہیں گے اس کو فی اکڑ کتنا اس کا خرچہ اچھا 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 ایک کلے کو یعنی آٹھ کو نال کو کرنے کے لیے ایک سین پینتیس سوڑ پییا تو کتنی مرتبہ پھیرا جاتا ہے ٹریکٹر وہ جو اسی پھیر لیا نا پھر بنے بنے چاڑ کے چھٹا مار دیو کھا دا بی دا پھر دو تین سیاں لاؤ ہڑا دیا اچھا تو یہ بڑا ٹیکنیکل پائنٹ ہے یہ سمجھا دیں اگر کس طرح وہ اگر پتلا نکلتا ہے اس میں سے جو تھاڑا بی مارا ہویا جمین نہ بگی وہ جمین دے پھولے دانے سٹے اتسوا کا بھیر کے نا پتا وہ جار دھلے جاؤ گی تو انہیں پودا لما ہو گئے جی زمین جار دھلے جانو پھولی جمین مرو گی جنہی دھلے جار دھلے جانو گی انہا تانو پتا تو رہا اچھا اس کر کے پتا تانو ہوا زمین دھلے جان دیا پھر تو چروع ہون دیا دی خاد اس کے بعد خاد کا سلسلہ شروع ہوں گی خاد ہوگی شروع جانی کہ خاد اور راہ کے کانک پاک گی خاد بھی پیا گی بھائی بھی ہوگی کانک پاک گی ساتھ مان کانک بڑے نارا بندہ لیندہ آٹھ کنار کو ساتھ مان ڈیڑھ مانو جب بھی پاہتا چار مان لیندہ بشین تھرے چرک ہونے آڑا ہاتھ لے گئے ہوتے تو فی مان کتنا فائدہ ہوتا ہے آخر پہ جا کے ایک کسان جیڑی ہے نا مجدوری وہ کٹ کے بھی بھائی جڑی ہے وہ دے بچات پچھ رہا ہوتے پانی کرنا وہ دی خاد کرنی وہ دی سپریہ کرنی جیڑی اپنی مجدوری ہو کرنی اچھا پانچ مان ٹوٹل بچتی ہے اس میں سے کل ملاک ہے چار پانچ مان تو یہ بتائیے کہ جس وقت فصل تیار ہو گئی آج چلو یہ تو پروسس آپ نے بتایا فصل تیار جس وقت ہو جنگی ہے اس سے بعد کسان نو کشکار نو کتھے کتھے میڈل مین نقصان پہنچاندے ہیں بڑے سرمایہ دار یا مللے کتھے کتھے نقصان پہنچاندے ہیں اسی میل سے جا نہیں سکتے بلکل ڈرالا بڑا ہوگا تو میل سے لے کے جا مانگے وہ میلے دے گاں بندے رکھے ہیں وہ ساڑی کو لے کے جانی ہونے ساڑی ہونیاں کسی پیاں مان ہوگی کسی سو مان ہوگی وہ اسی کٹھی کر کے دینی ہونے کہنے جی میں ڈیڑھ مان بوری دی لے نا کاٹ ٹھیک چلو ٹھیک آجی چکونی جو وہاں وہ بورا ہوندہ وہاں ایک پائی ہے تو بھی تھوڑا دوش ڈانک دا تو لہنی انڈیں ڈیڑھ مان ہے ڈیڑھ کلو کارڈ کرنا ہی انہیں کارڈ کر کے تو آپ نے دے آگے پانس کے دیکھنا کمپوٹر کینٹے دے پیجن کرنا وہ ڈیڑھ کلو ہاں ساڑھی مان چا ہوں وہ بین گیا جہاں ساڑھا اپنا بپاری ہوں تو پیسے ہوں نے کارڈان پندرہ دنہ ہوں دونگا پہلے یہ کہ جو ڈیڑھ دوکلو ہے وہ کون لے لیتا وزیاء کیا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں کاٹ کرنی میں کاٹ دنیا واہ اچھا ہے وہ پہلے ہی کہتا ہے کہ منوں میں سے 2 کلو میں دیگا ہے کوئی ان کیوں کہ آگے میں کاٹنا ہے اس سے پہلے یہ کیا جاتا ہے اس کے بعد پیسے کی مطلب میں کیا ہوتا ہے پیسے ہوں اچھا ہوں ڈکی سوو بایی صونو چھتا ہوں اچھا ہے وہ یہ کار کرنا ہے میں سکتا ہوں اس میں دے گا ہوں منٹیو ملنگے میرے جو ملنگے میں دھونگا اچھا یہ وہ خود نہیں اپنے جیب سے دیتا مل والے دے گا تب کسان کے پر جیسے وہ دھونگا وہ دھونگا تو کتنا عرصہ لگا دیتے ہیں وہ لان دیا جے کوئی بہتا تیج با کتے کہ داکھا دکھا چالدہ با تی پنچ ست اٹھاند رہے دے دھونگا جیسے کو ساڑھے بار گا مالا با تو ہمیں نگ نگا ہندے اچھا تو اس دوران بس یہیں پہ کسانوں کو نقصان کہاں کہاں پہ ہے وہ بتا دیں سارے پاسے کسانی مردہ کسانی رگڑ ہندہ اللہ دے صرف کھڑا با تو اللہ انہوں کام جا رکھے توانڈا پورے پاکستان کا سارے نیام کسان دے صرف درست کہہ رہے ہیں ٹھیک تو اس دوران آپ کیا چاہتے ہیں کہ کہاں کہاں فائدہ ہونا بہتری کے لیے کتے کتے کوشش کرنے چاہیے دیے جیڑی ہے نا فصل یہ دے ویچے دے بندہ بیچے رہوے تو پاچھ دی ہون لیتے پاچھ دی نہیں ان بماریاں انہیاں گھاندیاں ایڈگیو مکیل آگے آئے ہیں وہ سنڈی نہیں مردی پہی چھے باری سپریہ کرتی دانے دار پاہتی دو باری پاہتی سنڈی نہیں مردی دوائی دو نمبر ہے وہ کیڑے مکڑوں کو مردی نہیں مردی نہیں تو اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے نقصان ہی نقصان سارا جو لگیئے تھو پاہن دیاں پاہن دیاں کار دیاں ہزار دی بارہ سو دی دوائی لے ہی بارہ سو روپیہ کلے چونڈی نہ پاہنڈا لے لندہ ہزار دی دوائی لے ہندی آٹھ سو روپیہ سپریہ آڈے لے لے لیا دکسان ہی نا تیرہ سو تیرہ ہی آدھی تھیلی بھی دی میڑی چاہ تو اس دوران تو تسی پنجاب اس پورے خطے وچ انگیادہ پنجاب وچ اٹھے بھی کسان اتجاج کر دے رہے تسی دیکھیا اسی گزشتہ برس پچھلے سالوں بھی کسان اتجاج کر دے انہوں دیکھ اتجاجی فرق کے داو بھے فروخت دے والے نا قانون سازی دی کھل کر دا تسی کے نیوکے بی جی سی خرابی شروع ہو جنگی ہے کہ بیتری لیا ہی جو ہے جڑے انڈیا دے جیمین دا رہا نا انہوں نے حکومت پاس بوت کر دی ساڑی حکومت ساڑی چھیل لاؤن دی اچھا ساڑی کوئی شہر نہیں دنیا اگر دوائی چنگی دے وے دوائی ایڈا نا حکومت کو رے ساڑی دوائی اچھی ہو میڑے ساڑی پانی ریت لبے ساڑی ریت لبن جتے ساڑی تی مان نک دیا ساڑی پیا مان نک دیا اسی آپ پر خوش آلا انہوں نے ہر شہر حکومت دن دی ساڑی حکومت دیا جیمین دار مار جان چلے آپ نے گفتگو سنی ایک کاشتکار کی ایک کسان کی اپنے دل کا عوال سنا رہے تھے اپنے مسائل کو بھی سامنے رکھا اور یہ بھی ایک اہم معاملے کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اگر حکومت اور ادارے سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھیں تو جہاں پر تیس مان اس پورے رقبے سے اگر کسی بھی رقبے سے ایک محدود رقبے کو کہہ لیں آٹھ کنال سے تیس مان اگر نکلتی ہے تو وہاں پر پچاس مان بھی نکل سکتی ہے اس سے ایک کاشتکار کو بھی فائدہ ہوگا ریاست کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے آج یہ ایک ذری ملک پاکستان ہے اگر وہ کندم بھی باہر سے منگوائے گا تو پھر کیا ہو سکتا ہے پھر تو آپ پر بھوکے مرنے کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں مجھے اجازت دیجئے آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اللہ نگے بان